جی سٹوڈنٹس اب کوسٹن نمبر فور ہم کرنے جا رہے ہیں جو نہایت ایمپورٹن شارٹ کوسٹن اور ایم سی کیوز کے لیے ہے فائنڈ دی نیگٹیو میٹریکس جی منفی کالیب معلوم کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کا پہلا پارٹ ہے ای ایز ایکول تو سکیئر بریکٹ انٹو ون زیرو نیگٹیو ون اینڈ کلوز دی بریکٹ اب ہم اسے سالف کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو منفی کالیب ہے وہ کیسے فائنڈ ہوگا اور کس طرح سے ہم اسے کر سکتے ہیں چلتے ہیں جی اپنے کوسٹن کے جانب کوسٹن کو ریپیٹ کرتے ہیں سکیئر بریکٹ انٹو ون زیرو مائنس ون کلوز دی سکیئر بریکٹ جی سٹوڈنٹس اب ہم اسے نیگٹیو میٹرز کریں گے تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس کے ساتھ پلس کا سائن ہے یہ نیگٹیو نہیں ہے پلس ہیں جس انٹیجر کے ساتھ جس ٹرم کے ساتھ ہمارے پاس کوئی سائن نہ ہو تو وہ پوزیٹیو انٹیجر مانا جاتا ہے جی دیکھیں جی اب ہم اس کو نیگٹیو میٹرز کرنے کے لیے لکھیں گے ٹیکنگ نیگٹیو سائن ٹیکنگ یہاں پر ہمارے پاس نیگٹیو میٹرز ہونا چاہیے گا ہمارے پاس اوپر سوال پوچھ رہا ہے ہم سے کہ نیگٹیو میٹرز فائنڈ کر رہے ہیں تو ہم لکھیں گے ٹیکنگ نیگٹیو سائن ٹیکنگ نیگٹیو سائن دونوں طرف منفی علامت لینے سے لیفٹ سائیڈ پر بھی اور رائٹ سائیڈ پر بھی نیگٹیو اے اس اکول تو نیگٹیو اے وان زیرو ان نیگٹیو وان کلوز دی سکیر بریکٹ جی سٹوڈنٹس مارے پاس فرسٹ انٹری ہے کولم انٹری ہے اس کے ساتھ کوئی سائن نہیں ہے تو کنسیڈر دیٹ یہ پلس کا سائن مانا جائے گا تو ہم باہر جو مائنس سائن ہم نے لیا ہے اس کو ہم اندر والے تمام انٹریز سے یعنی تمام رکن سے مٹیپلائے کریں گے یعنی سائن چین کریں گے تو چلیں سٹوڈنٹس ہم اس کے سائن چین کرتے ہیں ایمپلائیس دیٹ ایمپلائیس دیٹ مائنس اے ایس ایکول تو سکیئر بریکٹ انٹو نیگٹیو پوزیٹیو نیگٹیو ہمارے پاس زیرو ہمارے پاس انٹری ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی سائن نہیں لگا جاتا زیرو ہمارے پاس ایسٹ لکھا جائے گا اس کے بعد ہم بس لاسٹ انٹری ہے مائنس ون اس کو سالف کرتے ہیں مائنس مائنس پلس ون ان کلوز دیس کیئر بریکٹ دیکھیں کہ ہم نے فائنڈ دی نیگٹیو مائٹریکس اے سالف کر لیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے پارٹ کی جانب پارٹ نمبر ہمارے پاس ہے سیکنڈ سیم اسی طرح کے پیٹرن سے ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں پارٹ نمبر تھرڈ کی جانب سی ایس ایکوال ٹو سکیئر بریکٹ انٹو ٹو سیکس ٹھری ٹو کلوز دیس کیئر بریکٹ جی سٹوڈنٹ سیم اسی طرح سے ہم کوئسٹنز کو ریپیٹ کریں گے ٹیکنگ نیگٹیو سائن اون تھی بورڈ سائیڈ دونوں طرف منفی علامت لیں گے اور ہم علامت کو چین کریں گے مائٹرس کے جو انٹریز ہیں پوزیٹیو ہوں گے تو نیگٹیو لکھے جائیں گے اگر نیگٹیو ہوں گے تو پوزیٹیو تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم سوال کریں گے مارے پاس اس کا تھرڈ پارٹ جو ہے دوبارہ سے ہم سوال کو ریپیٹ کریں گے سی ایکوال ٹو سکیئر بریکٹ انٹو ٹو سیکس تھری اینڈ لاسٹ میں ٹو سیم ویسے لکھیں گے ہم ٹیکنگ نیگٹیو سائن اون دی بورڈ سائیڈ دونوں طرف منفی علامت لینے سے نیگٹیو سائن سکیئر بریکٹ انٹو ٹو سیکس تھری ٹو انڈ کلوز دی سکیئر بریکٹ اب آپ جارہ دیکھیں سوڈنٹس کے قالب کے اندر تمام ارکان جو ہیں ان کے ساتھ کوئی علامت نہیں ہے تو کنسیڈر دیٹ جو ہمارے پاس آل انٹیجر آر پوزیٹیو تو ہم اس کے سائن خود سے ایڈ کریں گے مائنیس سی ایز ایکول ٹو جی بہادرہ دیکھیں کہ ہمارے پاس مائنیس کا سائن ہے جو اندر تمام ارکان سے مٹیپلائے ہوگا یعنی مائنس پلس مائنس لکھا جائے گا مائنس پلس مائنس مائنس پلس مائنس مائنس پلس مائنس جی سٹوڈنٹس دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارا آنسر فائنڈ ہو چکا ہے یعنی پوزیٹیو والے انٹیجر سارے کے سارے نیگٹیو ہو چکے ہیں یہاں تک ہمارا کوسٹن نمبر فور ہوتا ہے کمپلیٹ اب چلتے ہیں کوسٹن نمبر فائف کی جانب جی سٹوڈنٹس ہم کوسٹن نمبر فائف کی جانب اب جا رہے ہیں اس میں کوسٹن ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ فائنڈی ٹرانس پوز آف تھی میٹرکس کے درجہ زیل کالبوں کا ٹرانس پوز معلوم کریں تو اس سے پہلے ہم ٹرانس پوز کی ڈیفنیشنز کو پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ٹرانس پوز کیا ہے ٹرانس پوز مینز دیکھ نمبر آف روز چینج انٹو کالمز اور کالمز چینج انٹو روز اس کال ٹرانس پوز یعنی ٹرانس پوز کا مطلب کتاروں کو کالم میں تبدیل کرنے سے اور کالم کتاروں میں تبدیل کرنے سے ٹرانس پوز سمجھا جاتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے پارٹ کی جانب اے ایز ایکوال ٹو سکیئر بریکٹ انٹو سیرو وان مائنس ٹو کلوز دی سکیئر بریکٹ جی سیڈنٹ سا ہم اس کو اب ٹرانس پوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کالم جو ہے ہمارے پاس دیا ہوا ہے تو اسے ہم کتار کیسے بنائیں گے جی لکھتے ہیں سال اے ایز ایکوال ٹو سکیئر بریکٹ انٹو زیرو وان مائنس ٹو کلوز دی سکیئر بریکٹ جی سٹوڈنٹ سا ہم نے کوسٹنز کو ریپیٹ کر لیا ہے اب ہم کریں گے ٹیکنگ ٹرانس پوز آن دی بورڈ سائیڈ یعنی دونوں طرف ٹرانس پوز لینے سے ٹیکنگ ٹرانس پوز ٹیکنگ ٹرانس پوز آن دی بورڈ سائیڈ دونوں طرف ٹرانس پوز اے نیسے لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں طرف تو ہم لیتے ہیں ٹرانس پوز زیرو وان مائنس ٹو کلوز دی سکیئر بریکٹ اور ہول کا ٹرانس پوز ابھی میں نے آپ کو پڑھایا سٹوڈنٹس کے ٹرانس پوز کا مطلب ہے کتار کو کالم بنانا اور کالم کو کتار بنانا اب ذرا دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو میٹرکس ہے یہ ہمارے پاس ایک کالم دیا ہوئے یعنی ہمارے پاس سی ون یعنی فرسٹ کالم ہے اب اس کالم کو ہم چینج کریں گے انٹو رو یعنی ہم لکھیں گے اے ٹرانس پوز اس ایکوال ٹو سکیئر بریکٹ انٹو زیرو وان مائنس ٹو کلوز دی سکیئر بریکٹ یہاں تک ہمارا ٹرانس پوز فائنڈ آوٹ ہو چکا ہے اس کے بااد ہم چلتے ہیں اگلے پارٹ کے جانب جیس ٹوڈنٹس ہم اب کرنے جا رہے ہیں تھرڈ پارٹ ٹرانس پوز آف میٹرکس جس میں ہمارے پاس کالم دیا ہوئا ہے سی ایکوال ٹو سکیئر بریکٹ انٹو وان ٹو ٹو مائنس ٹو ٹری زیرو انٹو کلوز بریکٹ ہم کسٹنس کو رپیٹ کرتے ہیں سی ایکوال ٹو سکیئر بریکٹ انٹو وان ٹو ٹو مائنس وان تھری زیرو انٹ کلوز بریکٹ جیس ٹوڈنٹس سیم اسی بیٹرن سے ہم ٹرانس پوز معلوم کریں گے تو ہم لکھتے ہیں یہاں پر ٹیکنگ ٹرانس پوز اون دی بوٹ سائٹ دونوں طرف ٹرانس پوز لینے سے یعنی اوپر ہم ٹرانس پوز لے رہے ہیں دونوں طرف لیں گے وان ٹو ٹو مائنس وان تھری زیرو انٹ کلوز بریکٹ ٹرانس پوز لے رہے ہیں دونوں طرف ہم اس کو چینج کریں گے دیں کہ مار پاس ٹاپ ٹو بارٹم فرسٹ کولم ہے ٹاپ ٹو بارٹم سیکنڈ کولم اب ہم دو کولم کو چینج انٹو روز کریں گے یعنی ٹرانس پوز مینز روز چین انٹو کولم کولم چین انٹو روز تو ہم اسے چین کرتے ہیں ٹرانس پوز آف سی سکیر بریکٹ انٹو کولم کو بدلیں گے کتار میں یعنی ہوریزنٹل وے ون ٹو اینڈ ٹری جو اب پس پرس کولم ہمارے پاس چین ہو چکا ہے اب سیکنڈ کولم کی باری ہے ٹو مائنس ون لاست میں زیرو کلوز دی سکیر بریکٹ یہ ہمارا کولپ کا ٹرانس پورٹ سول ہوا ٹرانس